کہ لاکھ دریا علم کے بہاد یہ جائیں لیکن جب تک چار آسول نہ بہیں جب تک مظلومِ کربلا کے غم میں آنکھ نم نہ ہو کوئی راضی ہو یا نہ ہو شام سے آنے والی بی بی راضی نہیں ہوگی عجرکم ملاللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے مولا آپ کی حائر کو قبول فرمائے عزدارو پہلے دل میں نے کہا تھا کہ جو شام والی بی بی ہیں ان دنوں میں ان راتوں میں ہمیں ذاکر عالم کا محتاج نہیں ہونا چاہیے عزدارو وہ ہماری خطابتیں سننے نہیں آتی نہ اسے ہمارے علم سے کو لینا دینا اس کی حسرت تو صرف اور صرف آسل ہے عزدارو دس دن کی مجلس ہے تین دن گزر گئے چوتھی مجلس ہو رہو ہے آپ ابھی مجلس سنیں گے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے عزداران امام مظلومِ کربلا آپ اپنے گھروں چلے جائیں گے عزدارو خانے کے دروازے بند ہو جائیں گے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے عزدارو خانے کے دروازے بند ہو جائیں گے بطول کے زخنوں پہلوں کی قسم ہے عزدارو محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹیا اسی عزدارو خانے میں بھوٹی رہتی ہے اور بلا تشبیح ماں کا ہاں پکر کے دکھاتی رہتی ہے عزدارو اچانک ماں سے سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پہلی سوڑ جاتا ہے سوال کیا کرتی ہے امام یہ دھارے مار کر رہے تھے امام یہ چیخیں مار کر رہے تھے امام انہوں تو پتھر کسی نے نہیں مارے امام ان پہ سنگ باری تو نہیں ہوئی عزدارو بطول فرماتی ہے زینب یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے تیرے مظلوم بھائی حسین کو رہے تھے کہتی آ کر میرے حسین کا رولا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سرزخمی کیا ہے جہاں حسین کا نام لیتی ہو کہیں سے آکے شولے برسے عجرکمل اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے عزدارو ایک دو روایات میں نے اور پڑھنی ہے اجازہ لے کے پڑھوں گا رونا آجے پھر اوچھی آواز میں رو لینا اٹھائیس رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں حسین اسے مدینہ چھوڑایا گیا ہے عجرکمل اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے ہر سب کو پیارے ہوتے ہیں نانا کی مزار کو چھوڑا ہے ماں کی قبر کو چھوڑا ہے عزدارو اللہ جانے اس اٹھائیس تاریخ کا آل محمد کے ساتھ کیا رشتہ ہے ایک اٹھائیس رجب تھی جب حسین نے مدینہ چھوڑا عزدارو ایک اٹھائیس سفر تھی جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے عزدارو کوئی غریب سے غریب ہی کیوں نہ ہے گھر سے جنازہ چلا جائے دیوانہ ساں واپس نہیں آتا دیکھ کتنی غربت ہے آل رسول کی کہ حسین کا جنازہ گھر سے گیا ہے یا چند لمحوں کے بعد اسی واپس آ گیا عزدارو اسی کیفیت میں واپس نہیں آیا جسے بندے نے حسین کے غربت کا ماتم کرنا ہے میں ماتم کی دعوت میں لگے ہوں اسی طرح واپس نہیں آیا علماء مقاتل یہ لکھا ہے کہ ستر تیر پہ وست ہو گئے حسین کے جنازے میں عزدارو حسین زینب آلیاء کے پاس آئے آ کے کہا زینب تو میری شریکت اور بھیل ہے آدھو بھائیوال ہے آدھو تیر تو نکال آدھو تیر میں نکالتے ہوں عزدارو نے امام مظلوم کربلا حسین کا جنازہ پڑھا ہے ستر تیر پہ وست ہو گئے بیٹس چوتیس چوتیس تیر بہین بائی نے نکالے ہوئے ایک کربلا والی نے نکالا ایک شام والی نے نکالا ایک نسافرے کربلا نے نکالا ایک نسافرے شام نے نکالا عزدارو عورماء مقاتل یہی نکھا کہ جب چوتیس چوتیس تیر نکل چکے پیتسمہ تیر حسین نے نکالا پھر بہن کترے مو کر کے پوچھا بہن پیتسمہ تیر آخری تیر نکل گیا بی بی زینب کی آواز ہے بھائیہ ابھی دیر ہے جسے بندے نے ماتم کرنے سے بڑی روایت میرے پاس کوئی نہیں بی بی نے کہا بھائیہ ابھی دیر ہے تھوڑی دیر انتظار کیا پھر پوچھا بہن نکل گیا تھی آواز ہے بھائیہ ابھی بھی دیر ہے ازادر یہ دیر کیوں ہو رہی تھی دیوالہ صاحب میں بس اشارہ کر سکتا ہوں یہ دیر حسن کو وہاں پہ لگا تھا جہاں کربلا میں اسگر کو لگا اوہ زینب رو کے کے تھی ہے اوہ بھائیہ حساب میں حسن کے گلے سے دیر کیسے نکالوں اوہ میں دیر نکالتی ہوں حسن کا خون